مصبع منصور احمدی باہدین سے میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں باقیدگی سے تحجد پڑھا کروں لیکن رات کام کرتے کرتے ہی بارہ بچ جاتے ہیں لہٰذا چار بجے اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے کیا کوئی اور نفلی نماز تحجد کے قائم مقام ہو سکتی ہے تحجد خود ہی اپنا قائم مقام ہے بچے اور اگر اشاہ کی نماز کے ساتھ ہی تحجد پڑھ لیا جائیں تو بھی ہو جاتے ہیں صحیح زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے اسے تحجد کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی مشکت ہوتی ہے کہ آرام کر کے سو کے اٹھ کے پڑھیں صحیح جو ایک مشکت ہوتی ہے لیکن اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ میں نہ پڑھ سکوں گا تو اشاہ کے بعد کسی وقت بھی سونے سے پہلے پڑھ لیں بلکل صحیح نماز کے ساتھ پڑھ لیں تھوڑا سا وقفہ دے کے پڑھ لیں اگر آپ رات کو کام کرتے ہیں جب کام ختم متجد پڑھ کے سوڑا بلکل صحیح نادیاں ہیں ڈسکا سے تصور میں کسرت کلام سے منع کیا گیا ہے میرا عزیز جی سے سوال ہے کہ کیا اچھی گفتگو بھی کسرت سے کرنا منع ہے گزارش یہ ہے جی کہ اچھی گفتگو کرنی چاہیے اور کرنا پڑتی ہے میں نے ایک دفعہ اپنے شیخ رحمت اللہ تعالیٰ سے یہ ارز کیا تھا جو بیان کرنے پڑتے ہیں تقریریں کرنی پڑتی ہیں سامین بے شمار ہوتے ہیں ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں تو اگر آپ کے اثرات مخاطب پہ جاتے ہیں تو اس کا رد عمل آپ پہ بھی آتا ہے بلکل ٹھیک تو اس سے طبیعت میں تقدر پیدا ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص گلی میں یا سڑک پر جھاڑو دیتا ہے اس کے کپڑوں پہ تو گھر تو پڑتی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ لیکن مخلوق کو تو راحت ملتی ہے تو کیا وہ اس لیے اپنا کام چھوڑ دیں سبحان اللہ بات اچھی بھی لوگوں سے کریں تو ان کا جو رد عمل ہے وہ آتا ہے طبیعت پر تقدر آتا ہے لیکن اچھی بات کرنی چاہیے چاہیے اور فضول باتیں اور یاوہ گوئی سے بچنا چاہیے بلکل صحیح بلکل صحیح حنیف ملک میاں والی سے میں اللہ تعالی سے بہت زیادہ محبت کرنا چاہتا ہوں مگر ہو نہیں بھاری کیا کروں بات سادہ سی ہے ہم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے سبحان اللہ ایک ایک بندہ اس کا محبوب ہے آپ کسی کافر کسی گناہگار کو پیاس میں پانی پلا دیتے ہیں تو آپ پہ راضی ہو جاتا ہے سبحان اللہ اسے وہ بندہ بھی محبوب تھا وہ بندہ نہ لائے کہیا نہ شکرہ ہے جو کفر کر رہا ہے اگر ہم محبت کریں گے تو محبت الہی کا جواب ہی دیں گے اللہ ہمیں محبوب رکھتا ہے تب تک جب تک ہم اس کا دامن چھوڑ کر خود نہ جہنم میں چلے جائیں تو ہر بندہ اللہ کا محبوب ہے ہر چہرہ اس کا محبوب ہے آپ کسی غریب مسکین کے کوئی دستگیری کرتے ہیں کام تو وہاں آپ سے راضی ہو جاتا اس کا مطلب ہے وہ بھی محبوب تھا سبحان اللہ آپ بھی اللہ کے محبوب ہیں اب آپ کی طرف ہے کہ اس محبت میں آپ کتنی اتعاد کرتے ہیں اتباعِ نبوت اختیار کر لو محمد الرسول کا دامن پکڑ لو تو قرآن نے کہا فَإِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فَاتَّبِعُونِ میرے پیچھے لگ جاؤ يُخْبِبُكُمُ اللَّهَ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سعادہ سا نسخہ ہے حضور کا دامن تھام لے جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا حضور کی اطاعت میں بناو سبحان اللہ حضرت جی عبید اللہ ہے خوشحاب سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی عبادت افضل ہے یا خدمت غار میں تین آدمیوں کے بند ہو جانے اور پھر ماں باپ کی خدمت کا حوالہ دینے والے کی دعا سے پتھر ہٹ جانے والے واقع سے تو لگتا ہے کہ خدمت افضل ہے آپ اس سلسلے میں کیا رہنبائی فرماتے ہیں بچے آپ الفاظ کے بہور میں فس گئے ہیں خدمت بھی عبادت ہے سبحان اللہ والدین کی خدمت بھی عبادت ہے عبادت سے مراد ہے اطاعت جو کام بھی آپ اللہ کی اطاعت میں کرتے ہیں وہ عبادت ہے ان میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ خدمت اور ہے اور عبادت کچھ اور ہے کوئی دنیا کا کام جو آپ حضور کی سنت کے مطابق کرتے ہیں وہ عبادت بھی ہے اور وہ دین ہے صحیح بالکل صحیح یعنی دین ہے یہ کہ آپ دنیا کے کام حضور کی سنت کے مطابق کریں شریعت کی مضیع دین ہے اور ہمارے آج کے دانشوروں کا مسئلہ یہ ہے میں کل بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ دین اور سیاست الگ الگ ہونی چاہئے تو الگ کریں گے آپ اپنی زندگی کو دین سے تو دین میں رہا کیا جائے گا بالکل ٹھیک بالکل صحیح اور آپ کی زندگی میں کیا رہ جائے گا تو دین عبادت ہے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا والدین کی حدمت کرنا بھی عبادت ہے صحیح اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کیا رہا کیا